بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے یہ واقعہ ہے مردوں سے باتیں کرنے والے ایک اللہ والے حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ کا آخر وہ بزرگ کون تھے؟ مردوں سے کیسے باتیں کیا کرتے تھے؟ بزرگ نے جادوگر کا سامنا کیسے کیا؟ کیا وہ جنوں سے باتیں کرنے کا علم جانتے تھے؟ اور آپ کو آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ خواب میں مردہ دیکھنا کیسا ہے؟ اور اسے باتیں کرنا کیسا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو ہمارے ساتھ آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند ہے تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت پھولئے گا تو آئیے چل کر آج کی امان افروز واقعہ کا آغاز کرتے ہیں مخترم دوستو عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ لہور کے بہت ہی نامی اور عالی مقام کے بزرگ گزرے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے آستانہ کے قریب ایک کسان کا کونہ ہے ایک دن وہ کسان حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا حضرت میرے بیٹے کے جسم پر دانے اور پنسیاں نکل آئی ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے تاکہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم اس کو اپنے کونہ کے پانی سے نہلا دو انشاءاللہ میں نے بارگاہِ الٰہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کسی کو بھی یہ مرض لاحق ہو جائے اس کونہ کے پانی سے اس کو نلہ دیجئے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت یاب ہو جائے گا اور اسے شفاہ حاصل ہو جائے گی اس کے سامنے آپ رحمت اللہ علیہ کے مطابق اپنے بیٹے کو کونہ کے پانی سے نہلایا تو اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو گیا اس روز سے لے کر آج تک لوگ اپنے بچوں کو اس کوئے کے پانی سے غسل کرواتے ہیں جن کو بدن پر دانے اور پھنسیاں کا مرض لاحق ہو جاتا ہے تو اس پانی کے غسل سے صحت ماند اور شفایاب ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا وہ جادوگر اس جن کو زمین کے نیچے چھپا دیا کرتا اور جو چاہتا کروا لیا کرتا اس زمانے میں حضرت عبداللہ شابلوج رحمت اللہ علیہ کی خوب شہرت تھی آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور صاحب کمال بزرگ شخصیت تھے اس جادوگر کی شہرت بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اس شخص کی یہ بات بہت ہی مشہور تھی کہ یہ شخص بڑا ہی باکمال ہے قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتنے کرتا ہے اور اس طرح کی بات نے اس شخص سے منصوب ہو چکی تھی اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا جس کسی بھی شخص کو اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے خاندان کے مردوں سے باتنے کرے تو وہ شخص اس جادوگر کے پاس آ جاتا اس سے اپنا مقصد کہتا تو وہ جادوگر اس کو اپنے ساتھ لے کر جن کی مدد سے ان کے خاندان کے مردے کو بلوا کر ان کی خواہشات پوری کر دیتا اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مردہ انسان ان سے باتنے کر رہا ہے اس جادوگر کی حمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے فقیر تم نے بہت لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے اگر تم مجھے بہت سا مال دوگے تو میں چپ رہوں گا ورنہ تمہاری دکانداری ٹھنڈی کر دوں گا اور کوئی بھی شخص تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا اس شخص نے اس طرح گستاخی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تو پاس بیٹھے عقیدت مند و مریدوں کو غصہ آ گیا مگر عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علی نے اس جادوگر کی بات سن کر تبسم سے فرمایا یعنی آپ مسکرات دی اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے دس روپے دے دو اور چلتا کرو کتے کموں لکمے سے ہی بند ہو جاتا ہے آپ رحمت اللہ علی کے حکم سے آپ کے مرید نے اسے دس روپے دینا چاہے لیکن اس جادوگر نے دس روپے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں آپ رحمت اللہ علی کے پاس آیا تھا جبکہ اس دور کے حساب سے یہ دس روپے بھی بہت زیادہ تھے مگر اس نے جب یہ دیکھا کہ اسے آسانی سے دس روپے مل رہے ہیں تو اس نے یہ پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور زبان درازی پر اتر آیا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا اگر تم میں فقیری کا دم ہے تو کوئی کرامت دکھاؤں اور تم اسے کرامت دیکھنا پھر میری مریدی اختیار کر لینا اے فقیر میں سو سال پہلے دفن ہوئے مردوں سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں اور یہ میری کرامت کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علی نے ترس کھا کر اسے دس روپے دیئے تھے لیکن اب تو بعد حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علی اس بدبخت کا زیادہ بڑا اسرار دیکھ کر اٹھ کے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ لے کر قبرستان کی جانب لے کر چلے گئے اور ایک قبر پر نشان لگائے اور فرمایا کہ اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور اپنا حال بتائے تو میں پھر تمہارا مرید ہو جاؤں گا اس جادوگر نے جب یہ سنا تو فوراں تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا یعزین تو اس قبر سے آواز آئی اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علی سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے اب تم اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے دے گا حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علی نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراں باہر آ جائے آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت چودہ بارس کا ایک لڑکا آپ رحمت اللہ علی کے سامنے حاضر ہو گیا آپ رحمت اللہ علی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو وہ آپ کی پوچھنے پر کہنے لگا یا حضرت میں کوئیت کی جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں اس کی کہنے پر میں اس زمین کے اندر چلا جاتا ہوں اور اس کی بات جو یہ کہتا ہے اس کی مطابق بات کرتا ہوں جن کی یہ بات سن کر آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے آج میں تمہیں ازاد کرتا ہوں اس جن کے ازاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمت اللہ علی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا اس کے بعد حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے یہ حسین تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی اس کے بعد آپ رحمت اللہ علی نے اس جادوگر سے فرمایا اب تم جس بھی صاحب قبر سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو جب جادوگر نے یہ بات سنی تو حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمت اللہ علی کی قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود آپ کے عقیدن مندوں نے نعرہ تکبیر بلاند کر دیا اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے حضرت مجھے معاف فرما دیجئے میں اندر سے اس طرح کا کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدن مندوں میں شامل ہوتا ہوں میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہے اولیاء اللہ کی سبحان اللہ عزت اور ذلت صرف باشور لوگوں کے سامنے ہوتی ہے ورنہ جہلوں کی نظر میں باوکار بننے کی کوشش کریں تو اپنے میار سے گرنا پڑتا ہے جو کسی باشور انسان کو زیب نہیں دیتا تو میرے پیارے دوستو جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ خوابوں میں وفات مانے والے عزیزوں کو دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اکثر لوگ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنا خواب حیران و پرشان ہو کر بتاتے ہیں کیا جنہوں نے ایک مردہ انسان سے ملاقات کی ہے یہ مردہ ان کو کوئی عزیز بھی ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم کا رمانی کا فرمان ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ مردہ زندہ ہو گیا ہے تو اس کا حال نیک ہوگا خاص کر اگر مردے کو خوش اور کشادہ حال میں دیکھے اگر کسی زندہ انسان کو مردہ دیکھ لیا ہے تو اس کا حال بدتر ہوگا خاص طور پر اگر یہ مردہ ظالم بدزمان سخت و تراش انسان ہو اگر کوئی خواب میں اپنے مردہ والد کو اس طرح دیکھ لے کہ وہ خوش دکھائی دے رہے تھے اور پاکیزہ لباس پینے ہوئے تھے تو ایسے فرد کو دولت ملنے کا امکان ہوگا یا نیکی کو کوئی بڑا کام کرے گا اگر خواب میں مردہ ماں باپ کو زندہ دیکھتا ہے تو اس کا نصیب اچھا ہوگا غم زدہ ہے تو تکلیف سے نکلے گا پیارے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گمراہ ہونے سے اور شیطانی کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں صرف اللہ تعالی سے مانگنے کی تفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومیٹس کر کے ضرور بتائی گا اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت پھولی گا ملتے ہیں اسی طرح کی قور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان